میرے اور نیہا کی اچھی بنی ہے بلکہ میں نے اس کو دیس مرتبہ میں اس کی وقالت کی ہے میں اس کے لئے سٹینڈ اپ کیا ہے وہ سین صرف پانچے آئے ہیں یوٹیوب وان آر اپیسوٹ پہ اس کے علاوہ کم سے کم ٹوینٹی ٹائمز بڑے پھڑوں کے درمیان اور سمال پھڑاز اور وقالت کے اور سائیکالوجی سیشنز میری اس کی ہوتی تھیں ویری کوئک دو تین پانچ منٹ کی کہ یار تم اچھی لڑکی ہو گیم کے دوران اتنا وہ بہت جان لگاتی ہے اور اس کے جو بھی ایشیوز ہیں وہ آپ اس سے ڈسکس کریں وہ ہم سے ڈسکس کر چکی اس کے ساتھ کوئی ایشیوز ہوئے ہیں زندگی میں جس کی وجہ سے وہ ایک فائٹر ہے وہ کہتی ہے میں ایک سول فائٹر اور میں انڈرڈاگ ہوں جو کہ وہ گیم میں بھی تھی تو میں نے کہا گیمز کے دوران آپ بہت زیادہ وہ جاتی ہو جذباتی ہو جاتی ہو لڑ پڑتی ہو چیختی ہو چاہرتی ہو اس کی وجہ سے لوگ آپ سے پٹ آف ہو جائیں گے خامکہ یہ مت کرو گھر والے بھی پٹ آف ہو جائیں گے شاید آوڈینس بھی ہو جائیں گے میں نے کہا تم اچھی لڑکی ہو تم جب اچھی ہوتی تو بہت اچھی ہوتی گیمز کے دوران ایک دم سے پھر وہ گیمز کی پولٹکس جو ہیں جو بدمزگی ہوتی ہے وہ گھر کے اندر آ جاتی ہے پھر تم لوگ ساتھ لڑی ہو پرسنالیٹی کا حصہ بن جاتی ہے ہوں نے اس دے جوا الدی opt traps جب اس کے پر شروع ہوا گیا میں نے رانے کی نکل ا پٹ رہی میں نے اس کی آواز اس کی آواز اس بن رانے تک apro اور اس کی آواز بار بار اس بbacks میں نیہا کہ تک اور جب ان رانے نے اس وقت тотے والے دے ambito میں نے اس کو وہ بھی بولا پھر میں نے اس کو کہا رانے میرا بہت چاہدوست ہے لیکن یہ سبب یا اچھا میں نے سب سے کہا اس کی باز اس کی سب کی تھی پھر وہ ایک اور دین دن در نا پتری کیا کہتے جب جب سی باتیں جان کے پیچھے پڑ گیا تھا نیہا کے میں نے اس کو کہا ہم شریف کیا ہوئے پوری دنیا بدماش میں نے اٹھ کے کہا ہم شریف کیا ہوئے پوری دنیا بدماش ہوگئی میں نے کہا میں صرف بولتا نہیں سکھا بھی دوں گا تیرے کو اس کے اوپر ساری لڑکیاں ایڈی 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 نیہا بھی کہہ رہی ہے عروبہ بھی کہہ رہی ہے مشیل ایڈی 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 کن کو ہم پتا تھا میرا جب میٹو شورٹ ہونے لگتا ہے پھر میں سیریس جاتا ہوں اور پھر میں کچھ نہ کچھ کہہ دوں گا یا کر دوں گا پھر ہاں پھر اس نے مجھے ایک اور دن ورک پہ نا اوکی یو شاٹ اپ میں نے کہا یو شاٹ اپ پھر اس کے پر کہتا ہے اوکی فائن لیکن ورنہا رانے چپ نہیں ہوتا وہ بات کرتے کرتے ہیں وہ کہتا ہے اوکی ایڈی شٹ اپ میں نے کہا یو شٹ اپ اوکی فائن بالکل چپ ہو گیا میں نے کہا یہ میرا گانگ ہے نیہا روبہ مشیل اور نتاشا کے ساتھ رانے کی بنتی بھی تھی میری بھی تو اس کے لئے وقالت کرنی کی ضرورت نہیں میں نے کہا یہ تین میری میرے ایڈک کا حصہ ہماری گائنگ ہے ان کے بارے میں کچھ نہ کہنا اچھا ادنان کا فیمیٹ کونٹسٹر اور یہ بہت ضروری ہے کہ انڈ میں کیوں اتنی بڑی ایکسپلوشن ہوئی اتنی سی بات پر جب میں گیمز میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوں تو کیوں اتنا ہوا آپ دیکھیں گے کہ وہ اس گیم کے دران ہم لوگ فگر آر کرتے ہیں یار ہاپ کرتے ہوئے کسی اور کی بال چوری کرنی ہے چلتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں بھاگ بھی سکتے ہیں دماغ کام نہیں کرتے ہیں اور اس کے اوپر جنید باقاعدہ غصہ ہو کے کہا پکواس مار کرو تم لوگ کو گیم سمجھ نہیں آتی ہے ہر دفاع تم لوگ گیم خراب کرتے ہو اتنی سی بات ہے تم لوگ گیم کو سمجھ نہیں پاتے ہیں میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا ہے میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی ہمارا ایکچلی ان برن ہو گیا تھا وہ چیخ پڑھا میں چیخ پڑھا پھر میں دیکھ رہاں میں جب دیکھوں جنید مجنہ میں یوں کر کے دیکھ رہا ہے میں بھی اس کو واپس یوں کر کے دیکھ رہا ہوں ہم لوگ اتنے چرچڑے ہوئے تھے کہ صرف یہ ہے کہ آپ نے دونوں پیر سے چل کے بال لینی ہے یا ہاپنگ کرتے ہوئے بھی تو اتنی سی بات پر ہم لوگ اتنے چرچڑے ہوئے تھے تو وہاں پہ جو بھی وہ بات ہوئی میں بالز لے رہا ہوں میں نے تو عروبہ سے بھی بالز کتنی اس کی آدھی باسکٹ میں نے بھی خانے کی جبکہ عروبہ is great friends with me Neha and I were just neutral ہماری نہ کبھی انبن ہوئی تھی نہ کوئی ضبط ہوتی تھی we would just keep our اور وہ میرا فیورٹ گانا ہے پاکستانی گانا ہے میں تو اس کے سمکھا ہوں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے تھا تو پھر آؤ مجھ کو لوٹاؤ لوٹاؤ مجھ کو لوٹاؤ مجھ کو لوٹاؤ جس کی سب سے ختم ہو جائے باسکٹ میں وہ ہار جاتے ہیں نا تو میں تو یہ کہا تھا مجھ کو لوٹاؤ آبھی جاؤ game ختم کرو میں تو اس قسم کا ہوتا تھا میں تو حسی مزاگ میں اپنی باسکٹ سے لے کے نیہا کی جو نیچوالی ٹھوکری ہے کہ تم نے میری بالیں ختم کر دی ہے میں تو خود سے کر رہا ہوتا ہے میں نے کہا مجھے ہو کیا گیا میں تو اس قسم کہا ہوں کہ میں اس کا مزاگ بناتا اس کا گانا بنا دیتا اور آؤٹ جاتا اور پھر آرام سے بیٹھتا یہ لوگ خواروں تین گھنٹے کھیلیں ایک ٹانگ پر لنگڑاتے رو اچھا مزید کی بات بیسٹ آف آل اتنی عجیب سی بات ہے کہ اس گیم کا کوئی ریوارڈ نہیں تھا ہمیں اس گیم کا جو ریوارڈ تھا نتیجہ تھا وہ یہ نہیں کہ آپ سیف ہاؤس میں ہو جاؤ گے تو اس گیم کو اتنی جان لگا کر سیریسلی کھیلنے کا فائدہ بھی کیا ہمیں تو بتایا بھی نہیں تھا کہ آپ کو ملے گا کیا اس گیم کو جیتنے پر اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ آپ لوگ کو ایسی چیز ملے گی کہ آپ کے ہوش ہو جائیں گے ملے گا کیا